شیخ مہترم اگر کوئی شخص روزے کی حالت میں بار بار کلی کرے بلا وجہ کلی کرے تو اس پر کیا حکم لگایا ہے شریعت میں ایسا ضرورت پر ہو سکتا ہے ممکن ہے آدمی کسی ایسی ضرورت پر کلی کرتا ہو جس سے اس کا کوئی دوسرا مقصد ہے مثلا ایک آدمی کی طبیعت میں کچھ خشکی پائے جاتی یا وہ اپنے موہ میں کچھ ایسا محسوس کرتا ہے پرد کر لیجئے کہ اسے مطلی کی قیفیت ہے یا اور کوئی قیفیت ہے اس کا دل چاہتا ہے کہ وہ کلی کرے اور اس کا موہ صاف ہو جائے ایک الگ چیز ہے ایسا مطلوب اگر اس طریقے پر ہے تو یہ خیرین اسے کلی کر لینا چاہیے اور اپنے موہ کی صفائی کر لینی چاہیے ایک ایسا ہے کہ ایک انسان جو پیاس کی شدت محسوس کر رہا ہے پیاس کی شدت کی وجہ سے وہ چاہتا ہے کہ بار بار یہ عمل دہرائیں جس سے اس کی جو پیاس کی جو قیفیت ہے جو طلب ہے وہ مرے تو اسے چاہیے کہ اپنی اس قیفیت کو یا پیاس کی جو صورتحال ہے اسے ختم کرنے کے لیے بار بار اگر کلی کا سہارا لیتا ہے تو یہ ایک ناپسندیدہ عمل ہے کیوں کیونکہ یہ خدشہ ہے کہ انسان کے پیٹ میں پانی اتر جائے اور ایسا اگر ہوا تو اس کا روضہ فاسد ہو سکتا ہے کیونکہ وہ جان بوچ کر کے یا بار بار یہ عمل دہراتا ہے تو اس میں اس کا مقصد شامل ہے اور اگر کسی چیز پر عزم شامل ہو گیا تو وہ چیز انسان کے لیے مذر ہے خاص طور سے اس روزے میں جزاک اللہ خیر